برکت رمضان نظریہ کی طرف کس طرح سے آئے اور کیا مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں آگے کیا پلانز ہیں میں آپ ان کی کتنی ہیں اور کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لئے کر رہے ہیں وہ کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور جن کی وہ خدمت کر رہے ہیں ان کے دل سے دعا نکلے اور رمضان مبارک ہے تو اس جذبے کو ہم پرمان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ کار ہیں خطا کار ہیں سیحہ کار ہیں ساری زندگی ہم گناہ کرتے ہیں لیکن تلاش میں رہنا چاہیے کسی ایک نیکی کے جو ہمارے تمام گناہوں پر بھاری ہو اور اس ایک نیکی کی ویعہ سے ہمارے سارے گناہ ماف ہو جائیں تو ہمارے سیکمنٹ کا نام ہے ایک نیکی جی تو ایک نیکی میں آج ہمارے ساتھ ہیں ہب اسکول کے عبدالقادر جعفر صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں ہمارے بزرگ ہیں السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے آج بلائیں میں آپ کا خادم ہوں آپ جب بھی حکم کریں گے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے اگر ہم کام آسکیں آپ اتنا نیک کام کر رہے ہیں اچھا جی ناظرین میں آپ کو بتاتا ہے چلوں ہب اسکول جو ہے یہ کراچی سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر جب آپ چلیں گے تو آپ کو دی ہب اسکول نظر آئے گا ایک میاری تعلیم ادارہ ہے جب دسپلن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور سر سے میں ابھی بات کر رہا تھا تو ان کے ٹیسٹ سے پتا چل رہا ہے کہ یقیناً دسپلن تو وہاں ہو گا ہے تو عبدالقادر جعفر صاحب نے جو ہیں انہوں نے احمد ای ایچ جعفر فانڈیشن کے زیر انتظام اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دو ہزار پانچ میں لڑکوں کے لیے اس شاندار تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے دی ہب اسکول اور آج بیس برس گزرنے کے بعد یہ پودا ایک گھنہ ترخت بن چکا ہے اور میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر ہب اسکول مستق طلبہ کو عالی تعلیم فرام کر رہا ہے اور غریب طلبہ کے لیے بھی بہتن مواقع موجود ہیں عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے لیے یا مفلسوں کے لیے ناداروں کے لیے یتیموں کے لیے کوئی اسکول ہوتی ہے تو اس میں ڈسپلین صفائی تعلیم کا میار اچھا نہیں ہوتا لیکن عبدالقادر جعفر صاحب نے جو اسکول بنائی ہے یہ ڈسپلین کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے پرفیکٹ ہے اور اس کا مقابلہ کسی بھی اچھی اسکول سے کیا جا سکتا ہے مزید یہ کام کس طرح کرتے ہیں وہ ہم ان سے بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں ان کا ایک پیکج تاکہ مجھے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دی ہب اسکول کس طرح سے کام کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں آغاز ہے ایک خواب سے اس خواب کی تابیر بنی دی ہب اسکول کی یہ امارت جس سے سیکڑوں بچوں کا مستقبل وابستہ ہے سترہ اکتوبر دوہزار سولہ کی صبح کا سورج ایک نئی امید اور ایک نئی جزدے کے ساتھ تلو ہوا پرفضہ سر سبزو شاداب محور کراچی شہر سے دس کلومیٹر دور اسکول میں اے اور او لیول کی تعلیم دی جاتی ہے دی ہب اسکول اپنے طالب علموں کو یونیفارم کتابیں سٹیشنری اسپورس کٹ اور رہائش کی سہولیات مہیا کرتا ہے اس علم دوست محول میں مستقبل کے رہنماؤں کی تربیت کی جاتی ہے ان مستقبل کے میماروں کو پابندی وقت نظم و زب میر ملاب رواداری اور محبت کا سبق پڑھایا جاتا ہے بھڑی کی سوئیوں سے بندے قوانین پر عمل کروایا جاتا ہے دی ہب اسکول کے میس میں صفائی کا بہترین انتظام ہے شام کو مختلف کھیلوں کے ذریعے جسمانی نشنوا اور صحت کا خیال رکھا جاتا ہے ہمت مردہ مدد خدا عبدالقادر جعفر کے سہر انگیز شخصیت کے پیچھے ان کا مقصد حیات پوشیدہ ہے جذبے سے بھرپور آنکھوں میں ان بچوں کے لیے کچھ تر گزرنے کی تڑپ صاف نظر آتی ہے کی دیکھو بیش دیکھو ہیں ہمہ dermا کچھ پوشیدے گیشنگ میں دیکھو ہیں چ�� لوگ بیشنی نش nick وائید جلژ Tak ٹی خیال پرaudری ہم سو تجقہ لنا واقع이에 Coh mett道 Pandse ٹی بھررفت 73 عبدالقادر جعفر نے اپنے والد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا اور تعلیم کے شعبے میں گناہ قدر خدمات سر انچان کی مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے پہلے تو بتائیں کہ اس کو قائم کرنے کا خیال کیسے ذہن میں آیا سر جب میں لندن گیا دو ہزار میں جن مشرف نے یہ بھیجا وہاں ایس ہائی کمیشنر تو وہاں ایک سو چالیس افسر تھے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایس ہائی کمیشنر جو بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو جو سر شہر یہاں بھی آپ کی یہاں بھی آپ کو یہاں بھی جو بھیجائے کہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی کیسا کام کرتا ہے کام بھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو میں نے جب ایک سو چالیس کے ریپورٹیں مانگی دیکھا ایک تو کہ بھئی ایک سو چالیس میں سے بہت کم تھے جو کالیفائیڈ تھے تو بھی ایک سو چالیس میں سے بہت کم تھے تو مجھے سیکریٹری صاحب نے فون کیا اسلام آباد سے کہ ہائی کمیشنر صاحب آپ کو صرف تین افسر ملیں جو کابلیں میں نے کہا سر اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے زیادہ تر جو بھیجیں لوگ سفارش پہ بھیجیں تو کہنے لگا ہاں جاور صاحب یہ تو آپ صحیح بول رہے ہیں لیکن میں کیا کر سکتا ہوں میں تو سیکریٹری ہوں منسٹر کبھی سفارش کرتا ہے کبھی پرائی منسٹر کرتا ہے میں نے کہا سر آپ میں جورت ہوئی چاہیے کہ آپ نہیں تو بولیں پھر دیکھو کیا کرتے ہوں تو جورت نہیں ہے آج کل لوگوں میں کھڑے ہو کر کہ کہو صاحب کو کہ صاحب یہ جو آپ مجھ سے کام کروارے گلت کروارے تو یہ چک کریں اس وجہ سے سب سفارشی آرہے اور سو ایک سو چالیس میں سے تین ہیں جو کابلے وقت ہیں جن کو میں آؤٹسٹیننگ ریپورٹ دیم پھر کیا کہا انہوں نے تو انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ میرے کو تو آپ ذمہ دار منت بنائیے میرے یہ منسٹر پرائی منسٹر ذمہ دار ہے میں نے کہا سر پھر تو آپ کو استفاہ دے دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آپ کا کیاب لندن گئے اور یہ ہوا قائم کیسے کیا یہ دارا اس وقت میں نے یہ سوچا کہ تقریریں بہت بند کرو کام کرو زندہ باد مردہ باد ختم کرو تو ہم نے سوچا کہ بھئے کچھ لوگوں کو جمع کرو اور پیسے جمع کرو پہلے تو زمین چاہیے اللہ کی مہربانی سے والد صاحب نے مجھے اور میرے بھائی کو دو سو چالیس ایک کر دیے ہم نے کہا اس کو وقف کرو کہ ہم اس کے ارادہ ہی بدلے نہیں کریں ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنائی اس کے اوپر کیا ارادہ تیہ کیا کیا کریں بائی سکول پھر گرل سکول پھر یونیورسٹی تینوں چیزیں ہونی چاہیے کہ بائی سکول کے بعد لڑکے کو پتہ لگے کہ یونیورسٹی کہاں جائے یہ نہیں کہ وہ بتی لے کر کے دھوڑے کہ میں کہاں جاؤں بھئی میں قابل ہوں اس کا تو مجھے آگے بھیجو تو یہ تینوں چیزوں کی وہاں جگہ ہونی چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے تو ہم نے یہ تین چیزوں کے لیے پورا اکوموڈیشن بنائی ہے اب ہمیں آرکیٹیکٹ ہم نے اس کو دون لیا ہے اور ابھی ہم اس کا پورا لکچہ بنائی ہے اچھا یہ بتا ہے ابھی کتنے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ ابھی ساٹھ ہیں اور آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے نہیں ابھی ساٹھ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ٹوٹل جو بیلڈنگ وغیرہ ہم نے زمین آٹھ سو بچوں کے لیے ہم نے سوچا کرنا ایٹھ ہنڈرٹ اچھا اسکول ہے یا اس وقت ابھی بورڈنگ سکول فور بوئیز ہے اور اب ہم ڈے سکول بھی چروع کر رہے ہیں کیونکہ ڈے سکول لوگ پسند کر رہے ہیں کیونکہ کراچی کے قریب ہیں کہتے ہیں آپ تیس مہینے کے لیے بٹھا دیتے ہیں ہمارے بچوں کو اور ہم ان سے ملنی سکتے یہاں بھی تو مصیبت ہم لوگ پیار ہو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہم جب بڑے ہوئے ہیں آپ محب کرنا ہمیں والے صاحب نے بھیجا مری سکولیاں نہیں مل رہی تھی کہ جاؤ پڑھو جہاں جگہ ملتی ہے جاؤ ہماری بہن کو کہاں بھیجو جائے ہم روتے تھے ماں کو لکھتے تھے کیا ماں ہم نے کیا کیا گناہ کہ آپ نے ہم کو یہاں بھیجیے بارش برپ کھانا پینا کچھ خاص نہیں اور پلنگ وغیرہ بھی لکھ رہی تھے آواز آتے تھے رات کو چین 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 لیکن ہم گزارے ہیں ہم نے بچوں کو خراب کیا بچوں کو خراب مت کرو سختی کرو دو لیمٹ کے اوپر دو یہ نہیں کہ جو مانگے دو کیا مقصد ہے آدمی کماتا ہے ڈائڈی کماتا ہے اوپر سے گرتا تو ہی ہے ہمیں برابر بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے آپ ترکادر بھائی یہ بتا ہے کہ یہ جو بچوں کی تعلیم کا کیا کریں گے آپ وہاں وہاں ہم نے رکھا اچھے ٹیچر مل گئے ہیں ہمیں بہترین ٹیچر سب ماسٹرز کے ڈگری ہے ماشا رو اتنی دور آ جاتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں ان کے لئے ہم نے اکومیڈیشن بھی بھی رکھ لیے ہاں رہنے کے لئے تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں کیا چاہتا ہوں سچ کوئی میں بھی چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حمد دے طاقت دے اور میں یہاں کے جو بچوں کو نکالوں تو لیاقت علی خان جیسے اور جنہ صاحب جیسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلے اور کیا چلے ماشاءاللہ ارادہ تو کیا ہے پھر ہمارے پاس ٹیچر بھی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں صرف کھیل رہے تو نہیں ہے صحیح اب اپنے پڑھ دیتے ہیں اب کہتے ہیں والدہ ان کو آکھ کر کے دیکھو پوچھو بچوں کو پوچھو میں نیوز ون کی جانے سے اور اپنی جانے سے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ عبدالقال اس ون کا عیم ہے ان کی فکر ہے پارگٹ ہے تو تعلیم کے یہ سب سے اہمیت دے رہے ہیں یقیناً اگر آپ کی قوم تعلیم یافتہ ہوگی تو سارے خواب پورے ہوں گے باقی آپ کتابوں میں لکھتے رہیں ملک کو ایسا ہونا چاہیے ٹریفک کے نظام ایسا ہونا چاہیے محلم میں گندگی نہیں ہونی چاہیے حکمران ایسے ہونے چاہیے منسٹر ایسے ہونے چاہیے کچھ بھی نہیں ہوگا تعلیم ضروری ہے ان کا ساتھ دینا ہے میں بھی دوں آپ بھی دیں مال بھی خرچ کریں اور اگر آپ کو سرویسز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں جعفر صاحب یہ کیمرہ آپ کے سامنے آپ کو بات کرنا چاہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی کہ آپ دوسرے ملک دیکھیں پاکستان کو چھوڑے جاپان دیکھیں جرمنی دیکھیں فرانس دیکھیں انہوں نے ترقی کیسے کی ہے جنگ کے بعد ان کی حالت کیا تھی سب ٹوٹاڑ گئے تھے پاکستان سے بھی برا حالتہ ہوتا ان سب مل کر کے ہمت کر کے تعلیم کے اوپر توجہ دی یونیورسٹیز بنائیں سکول بنائیں بچوں کو پڑھایا لکھایا اور یہاں پہنچیں ہم لوگ بچوں کو پڑھنے کے لیے وقت آتا ہے تو کہتے ہیں گزار ان کو کھیلنے کا وقت دو پہلے کتنا کھیلنے کا وقت ہو ٹھیک ہے بھائی لیکن دن میں کچھ وقت یہ نہیں کہ سب وقت آپ کھیل کے اوپر توجہ دیں بچوں کو بچوں کے اوپر آپ جان دیں ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں کو وقت نہیں ملتا یہ بھی ایک مشکل ہے ایک نیکی کا سیگمنٹ جاری ہے لیکن اب ہمارے ساتھ ہیں محترمہ نرگیس لطیف صاحبہ جو بانی ہے اور سربراہ ہے گل بہاؤ تحریکی اور گل بہاؤ جو ہے یہ چاندی گھر ٹیکنیولوجی کو مدارف کر رہا کے ایک انقلاب برپا کر چکی ہے اور کرنا بھی چاہتی ہے پاکستان سے باہر بھی یہ ٹیکنیولوجی بہت زیادہ ہے یورپ وغیرہ میں اور یہ بیسیکلی جو ہم پلاسٹک کے بیگز پھینک دیتے ہیں وہ پانی میں اور نالے میں یا گٹر میں یا مین ہول میں سیوریس کی لائنوں میں نہ جائیں اس سے پہلے اسے اٹھا لیں اور اٹھا کر اس کو محفوظ کر لیں پھر ایک فائل ٹائپ کی ہوتی ہے چمکتا ہے جسے ہم پنی کہتے ہیں عام لفظیں پنی یہ ساری چیزیں جمع کر کے یہ اس سے گھر بنا لیتے ہیں اور یہ گھر بھی بناتے ہیں کس طرح سے چاندی کا ٹیکنیولوجی پر اکتوبر 1994 میں کام کا آغاز کیا گیا چوبیس پرس پہلے چاندی کا ٹیکنیولوجی کو فنڈز کے علاوہ کچھرے کو قابل استعمال بنا کر پروان چڑھایا اس مشکل کام اور مشن کو لگاتار آگے بڑھائے رکھنا آسان کام نہیں تھا لیکن چاندی کا ٹیکنیولوجی کی بانی مہتر مرنرگیس لطیف صاحبہ نے تمام تر مشکلات کا ڈٹ کرنا سے مقابلہ کیا بلکہ اپنے اس ایجاد کو دنیا کے سامنے لانے کے لئے دن رات انتھک محنت اور کوشش کی کم خرچے میں ایک ایسی چیز بنا کر دنیا کے سامنے پیش کی گئی جو گرمی میں تھنڈی رہتی ہے اور جب چاہیں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کر سکتے ہیں یہ عملی کام اس وقت نعمت خداوندی کی صورت میں سامنے آیا جب دو ازا پانچ میں پاکستان میں مانسیرہ کے علاقے میں زلزل آیا چاندی کا ٹیکنیولوجی اس وقت بے سارا لوگوں کے لئے رہنے کا ایک ایسا ٹھکانہ ثابت ہوا جو اپنی مثال آپ تھا بعد ازا مظفرگر آبان بلستان اور ٹھٹا میں بھی اسے لگایا گیا تو ابھی میڈم جی فرما رہی تھی کہ فوج کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے ہائی ویس پہ بھی کام کیا ہے ایف ٹیولیو کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو جاندے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کا پیکیج ہے جب پہلے ان کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید سمجھنے میں مدد ملے پھر میڈم سے گفتو کر دیں سمجھنے میں مزید سمجھنے میں مزید واہ 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 کیا بات ہے چلیں جی میڈم بتائیے اپنے ادارے کے بارے میں ابتداء کیسی ہوئے مقاصد کیا تھے بھائی صاحب آپ کا پروگرام ہے دینی ہم کیوں نہ اس سے شروع کریں یہ شروع ایسے ہوا ہے کہ یہ انیس سو چورانوے کی بات ہے پچیس سال ہوگا اس کام کو پچیس سال پہلی فیبری کو ہمارا سلوے جگری تھی اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے لول لگیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اب تیرے کہنے پہ میں اپنی زندگی گزاروں گی نہ کہ اپنی من مانی کروں گی یہ ابتداء وہاں سے ہوئی ہے جب میری عمر کچھ چالیس سال کی ہو گئی تھی ایک یالیس یا ان چالیس پتہ نہیں اس طرح کا کچھ تھا اچھا اب وہ دن اور آج اور مختصن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم مسلمان کہتے ہیں نبی کا آنا بند ہو گیا ہے ہم مانگتے ہیں اس کے بغیر ہمارے اسلام مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب ہمارے پر بہت ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم لوگ نبی کے کہنے پہ چلیں اور جو صاحبہ اکرام صاحبہ اکرام اہلے بیت کا جو طریقہ کاری بلکل بلکل اور ہمارے مسلمان اتنے انویٹیو اتنے کرییٹیو اتنی انہیں نے اجادے کی ساری دنیا کو بدل دیا اور یہ جو اجادے ہوتی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اب یہ ہماری بے کوفی ہم کہتے ہیں یہ ٹی وی اور یہ جو ہے فریج اور یہ انگریزوں نے اجاد کیے یہ اللہ کی ہے بھائی کوئی ہم تو بندہ رہے ہیں ہمارا جیسے ٹرینر ہمیں سکھائے گا ویسے ہم سیکھیں گے ہم ویسے ہم کریں گے تو ہمارے ٹرینر نے ہمیں یہ ساری اجادیں اور اللہ کی فضل سے چاندی تیکنولوجی ایک ہی ہے ایک آپ کو گنوائی ہے ایسی کئی ہم نے اجادی کی ہے جس کی وجہ سے اب یورپ میں مان رہا ہے یورپین یونین کو لے لیں یونائٹڈ نیشنز کو لے لیں جرمن گورنمنٹ کو لے لیں امریکہ کے ایک بڑے صحافی کو لے لیں اور میں آپ کو کیا گنا ہوں یورپ بھر میں ہمارا چرچہ ہو رہا ہے ان کی ویب سائٹوں پہ یہ تو ایک خوشحالی بم ہے جو پاکستان سے پھٹا ہے اور آپ پورے دنیا میں جا رہا ہے اور یہ آپ کے شہر کراچی سے شروع ہے اس کو چوبیس سال لگ گئے کرونوں روپیاں اس پہ خرچ ہوا ہے اور یہ اکیلے ایک شخص نے نہیں کیا ہے یہ سارا کام جو ہے نوجوانوں کا ایک لشکر تھا میرے ساتھ کئی سال ستر کبھی ساٹھ کبھی پچیس ٹرکیں لے کے سوزگوکیاں لے کے گدہ گاریاں بھی لے کے پورے شہر گھونتے تھے اور یہاں جو زائد شدہ چیزیں خاصوں سے فیکٹریوں سے جو نکلتی تھی اس میں ہم تجربے کرتے تھے اچھا یہ آپ کا کام اندروں نے سندھ میں زیادہ ہے یہ تو ہم نے بنانا شروع ہو میں اب بتاتی ہوں اصل میں ہم نے تجربے کیے تجربے کرتے رہتے تھے یہ پورا کراچی ہمارے لئے لبارٹری بن گیا اچھا اب جو آپ نے انٹیئر کی بات کی تو ہمارا میں نے آپ کو بتایا دینی کام بھی ہے ہاں سندھی میں تجربے میں دیکھ رہا تھا سندھی میں اردو میں انگریزی تو خیر نہیں پڑتے لوگ لیکن مطلب کراچی میں ہم کچھ یہ کرتے ہیں لیکن اندرونی سندھ میں یہ ایک روزگار بن گیا ہے لوگوں کے لئے وہ بیچتے ہیں اپنا گزر سفر کرتے ہیں اور یہ ترجمے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ قرآن اللہ تعالی نے کہا کیا ہے رٹا رٹا انداز میں ہمیں قرآن نہیں پڑنا ہے ہمیں سمجھ کے پڑنا ہے تو یہ چیز جو ہے اور یہ لوگوں کی روزی بھی روزگار سے نتی کر دیا ہے تو بڑی خوشی خوشی وہ بیٹھتے ہیں اور لوگ خوشی خوشی خریدتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سندھی اردو لوگ سمجھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اگر آپ کلوس اپ اس کا کر سکیں تو بڑی مہربانی یہ سور فاتحہ کا ترجمہ اور جلی حروف میں ہوتا ہے تو اور اس میں آپ کو پتا ہے قرآن ایک ایک بات سمجھاتا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے بچوں کے بارے میں شادیوں کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں تو یہ کارڈز ہیں لوگ لیتے ہیں پڑھتے ہیں خوشی سے اچھا آپ موٹر سائیکل پہ لگا لیتے ہیں گھروں پہ لگا لیتے ہیں کیا لی ہے اچھا چلیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ تحقیق سائنسی ریسرچ کرنا این عبادت ہے تو اس کی ذرا وضاعت کریں کس طرح سے بلکل میں نے کچھ تو پہلے آپ کو بتا دیا تھا جیسے اب ہمیں جب یہ ایجاد ہوتی ہے تو ہمارا سر کوئی بھی موجد ہوتا ہے اس کا سر جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ میں نہیں کیا میں نے نہیں کیا یہ تُو نے میرے سے تُو نے میرے ہاتھ چل رہا ہے تُو نے یہ کر رہا ہے مجھے آگے کر دیا جب بھی ایجاد ہوتی ہے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے دیکھیں ہمیں فریزر فریج یہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی ہے اچھا جو ایجادیں ہوتی وہ تو ہم سمجھتے فریج فریزر انسان نے بنا ہے چاند سورج اللہ نے بنا ہے لیکن یہ تو انسان نے بنا ہے یہ کیا بات ہے جب چاند سورج وہ بنا سکتا ہے تو یہ موبائل اور یہ چاندی گھر اور یہ ٹی وی اور فریج کی کیا حیثیت ہے جب وہ چاند سورج بنا لیتا ہے تو یہ یہ کنیکشن یہ بنتا ہے کہ جب ہم ایجاد کرتے ہیں تو ہمارا سر جھم چاہتا ہے اس کے سامنے اچھا میٹم یہ بتائیں ہماری ایکانومی کیسے بیٹر ہو سکتی ہے جی بہت بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں مجھے سب پورا پروگرام بنا ہوا ہے یہ ہماری ایک کتاب ہے اس میں دیکھیں حکومت کو چاہیے اور جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو اس میں ہمارے پچیس سال کا سارا منصوبہ ہے اور بڑے آسان زبان میں ہم نے لکھا ایک ایک چیدہ چیدہ اب ہم ایک نئی بینک لائے رہے ہیں یہ بینک اس کا نام ہے صفائی کمائی بینک آپ دیکھیں ہمارا کراچی میں اتنا زائش جتنی چیزیں زائے ہو رہی ہیں جس کے لئے لوگ آجز ہیں کروڑ روپیہ حکومت کو خرچنا پڑتا ہے اس کو اٹھانے کے لئے جس کو کچھرا کہتے ہیں کچھرا کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی بین کوئی چیز نہیں ہے آج یہ ہم محل بنا رہے ہیں یہ پلاسٹک کے زائے شدہ چیزوں سے اور تو چیز چھوڑے اب ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب تو فیشن بن گئے دنیا میں گٹر کے پانی سے اور انسان کے فضلے سے بہترین قسم کے پھل اگائے جا رہے ہیں امریکہ میں ہمارے پا آم بکتے ہیں اور مہنگے دام خریدے جاتے ہیں ہم یہ لوگ خریدتے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں ہم یہ لوگ خریدتے ہیں اتضاء کرتے ہیں where is mango پاکستان وہ کدھر سے نکلتا ہے میرے آپ کے غلازت سے تو یہ سائنس ہے یہ اوپر والے کی سائنس ہے جو اس نے ہمیں سکھائی ہے کہ جو غلازت ہے یہ بہت کام کی چیزیں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا گوبر ایکسپورٹ ہوتا تھا اور سعودی عرب نے اپنا پورا ملک سبزہزار کر دیا تو ہم کیوں نہ سیکھیں ہمارے گٹر کا پانی ہمارے پہروں میں آتا ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے تو کیوں نہ وہ درختوں میں جائیں ہم شہری لوگ بھی کر سکتے ہیں میرا یہ بھی پروگرام ہے کہ ہمارے شہری لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں یا فلیٹوں میں جہاں بھی ہے بڑے مہنگے قسم کے پودے ہو گائیں گے اسی گٹر کے پانی اسی دلازت سے ٹھیک ہے آج جا میرا ہمیں بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے تبارہ پڑھیں خوش آمدی دیکھوا ہے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نیکی کا سیگمنٹ ہے گل بہاو تحریک جس میں چاندی ٹیکنولوجی کا تذکرہ ہو رہا ہے محترمہ نرگیس لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی معیشت پہ بات ہو رہی تھی تو یہ بتائیے کہ چھوٹے لوگوں کے لیے اس کو اوپر لانے کے لیے کیا اس میں مواقع ہیں سر چھوٹے موٹے بڑے سب کے لیے ہیں اجازہ یہ نہیں دیکھتی ہے غریب کیا امیر کیا سب کے لیے ہوتی ہے لیکن غریب لوگوں کو فائدہ ہو تو بہت ہی اچھی چیز ہے اچھا اب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو بینک ہے ہمارا صفائی کمائی بینک میں نے وال سٹریٹ کے لیے بھی یہ منصوبہ دیا اچھا امڈیکن سکون کو ان کے ساری ٹیچرز وغیرے جمع ہو گئے تھے ان کو سارا میں نے نوسکہ دے دیا وال سٹریٹ پہ ہم یہ جی ان جی بینک کیسے لگا سکتے ہیں اچھا یہ مستقبل کا بینک ہے کراچی میں آپ دیکھیں کہ یہ اپنی ایک اپنی ایک کیا کہنا چاہ یہ شروعاتی شکل میں موجود ہے اس کا نام کیا ہے کباریا 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 جو ہے اس کا جو کاروبار ہے یہ میں کہتا ہوں اس پورے کراچی کو چینج کر لے گا اب اس کو تقویت دینی ہے اس کو عزت دینی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور پھر گورنمنٹ اسے ٹیکس بھی لے یہ چھوٹے چھوٹے بینک اس کو ذرا اچھا بنائے اے سی لگا ہو مطلب جیسے ہم ہم کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ریئر آس ہو اچھا گو ڈاؤن ہو چیزیں سلیکے سے پڑی گو ڈاؤن تو چلے جو کباری کا اپنا یونی فرم ہو پرکوم لگایا اس میں مطلب ہے اے سی مطلب ہے وہاں لسٹ لگی ہو پیپر یہ پیسہ ملے گا جیسے اب کہاں ہوتا ہے آپ منی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے سارے کرنس کے لے گا چار ہزار روپیہ ٹن سے لے کے چال لاکھ روپیہ ٹن اس کی چار لاکھ روپیہ ٹن کی قیمت ہے شاید اوپر زیادہ ہے کم نہیں ہے پورا اپنے جہاز توڑ کے بیچتے ہیں ہم چلے سمپل لیول انفارمل لیول کے ماہ جہازوں کا شہر کی شہر چھ ساتھ لاکھ روپیہ پر ٹن اس میں کاغذ بھی ہے ٹن ہے پلاسٹک ہے دوہ ہے کاغذ کی بھی مختلف قسمیں ہیں کوئی ری یوز ہو رہا ہے کوئی ری سائکل ہو رہا ہے کس میں کس اتنی ورائیٹی جس کی حد نہیں اس لیے ہم تو بہت مجھے مجھے غصہ آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کچڑا آرے بھائی کچڑا کیا یہ لاکھوں روپیہ کا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں اب اس کو ایک طریقہ دینا ہے ایک تنظیم دینا ہے اس کو منظم کرنا ہے کہ جو کباری کی دکان ہے اس کو ایک چھوٹا سا بینک بنانا اس کو مین رونٹ پر لاؤ چوری چکاری سے الگ کر کے اس کو عزت کر دے کے اس کے ٹیکس والے بھی بھلے اس کے پاس آئیں مگر گورنمنٹ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ تھوڑی سی اس کو جگہ دیں مین روڈ پر وہاں لوگوں کا آنا آ جانا گاڑی والے بھی آ رہے ہیں گزہ گاڑی والا بھی آ رہا ہے بیچ رہے ہیں کوئی بیچ کے لے گتے ہیں اور پھر یہ سیدھا جاتا ہے فیکٹری کے پاس آپ کو پتہ یہی خام مال جو ہے ہمارے جو سٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ کمپنی بڑی بڑی کمپنی آئے وہ یہ خام مال لیتی ہے لیکن اب یہ کام نفاست سے نہیں ہو رہا ہے اور کباری والے بھی رو رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں پولیس تنگ کرتی ہے یہ ہوتا ہے یہ پرابلم سے یہ اتنا اہم یہ ریڈ کی ہڈی ہے ہماری کراچی کی جو کروبارس کی ریڈ کی ہڈی ہے کبار کا جو کام اب اس کو سائنسی انداز میں اور اس کو اچھے انداز میں اس کو چلانا ہے سسٹیمیٹیکل سسٹیمیٹیکلی ایسی لگا ہو اکاؤنٹنگ مشین لگی ہو جیسے منی چینجر ہوتا ہے پس اسی طرح سے صرف اس میں فرقی ہوگا کہ یہاں ایک وینگ بیلنس ترازو ہوگا ترازو ہوگا اس میں وزن ہوگا کمپیٹرائز ہو تاکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بلکل صحیح بات ہے کہیں ہرا پھیری نہیں ہو بالکل جیسے ہم جاتے ہیں منی چینجر یا بینک میں جاتے ہیں وہاں ساتھ چیز ترتیب سے ریڈٹ کار سے پیمنٹ ہو ایسی ہو گرمی میں لوگوں کو بیٹھنا نہ پڑے یہ بہت اہم چیز ہے اور مین روڈ دیکھیں کوئی بینک کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے مین روڈ چاہتا ہے یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کباری کو مین روڈ پہ لے آئیں تو آپ دیکھیں کیا نقشہ بدلتا ہے کراچی کا کیا بات کباری مین روڈ پہ آجاتا ہے اس سب سے بینک تو کبار خانے نہیں چلا جائے کباری اصل کام کرتا ہے یہ فیکٹریوں کو سپلائی کرتا ہے فیکٹریوں کو خان مال سپلائی کرتا ہے ابھی دیکھیں بڑی سے بڑی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اس کے پاس کس کے پاس ملتے ہیں کباری کے پاس ہی ملتے ہیں لینڈ کروزر کے بھائی صاحب ترنوں کے ساتھ سے کاغذ نکلتا ہے یہ کاغذ پھر اس کے بلوک بنتے ہیں آپ یوں سمجھیں جیسے نوٹوں کی تھپی ہے نا صرف نوٹوں کی تھپی اتنی مختصر ہوتی ہے اور یہ جو ویسٹیج کا جو بلاک ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں دنیا کے کئی ممالک تو ویسٹیج امپورٹ کرتے ہیں بھائی صاحب بڑا کاروباہ رہے دنیا بھائی میں اس کو زیادہ سائنسی انداز میں ایک منظم انداز میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا کیمرہ آپ کے سامنے ہے کوئی خاص آخری اپیل کرنا چاہتی ہیں آپ تو کیجئے یہ سامنے کیمرہ ہے دیکھیں یہ ایک بڑی تحریک میں چلانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ملکی معیشت کو بحال کریں اور ہم انتظار نہ کریں کہ گورنمنٹ ہمالے کیا کر رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں بھائی ہمیں بھی تو اللہ نے عقل دی ہے نا انتظار کرتے کرتے تو زندگی گزار جائے گی اور پھر نہ ہدھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے تو اور یہ نہ سمجھیں کہ بھائی دماغ جو ہے وہ گوروں کے پاس ہے اور ہم لوگوں کے پاس اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو بھائی ہم مسلمان ہیں قرآن کے ماننے والے ہمارے کو کیوں اللہ دماغ نہیں دے گا بھائی یہ قرآن کیا چیز ہے یہ سب سے بڑا دماغہ تو یہ ہے یہ اتنا سکھاتا ہے اتنا خوشحالی بام ہے میں برے بام کی بات نہیں کروں گی خوشحالی بام ہے خوشحالی بام ہے اس کو سے پکڑو سمجھ کے پڑو اردو میں سندھی میں انگریزی میں جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ پڑو آپ کو سارے راستے دکھا دے گی بہت شکریہ میڈم آپ کا آپ تشریف لائیں اور لفظوں سے زیادہ جذبات پہ غور کریں کہ کتنے جذبے سے یہ کام کرنا چاہتی ہیں ٹیکنولوجی لارہی ہیں اور لوگوں کو آویرنس دے رہی ہیں کہ چھوٹے لوگ کس طرح سے اوپر آ سکتے ہیں اور اوپر آکے وہ بڑے بن سکتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے وہ بہت بڑے ہی لوگ ہیں ان کو ایکسپوس کرنے کی ضرورت ہے باہر لانے کی ضرورت ہے اور یہ چاندی ٹیکنولوجی کے ذریعے یہ انقلاب برپا کرنا چاہتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے مل جل کر اس کام کو کرنا چاہیے آپ سے ملاقات ہوتی ہیں مختصر سے وقت کے کے بات موسیقی